اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے سب خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو اپنے عفض و امان میں رکھے آمین سوامین اس ویکنڈ پہ جو کہ صرف ہمارا ویکنڈ ویک ڈیز میں ہوتا ہے وہاں ہم گئے تھے 5.75 والی شاپ پہ ریال شاپ پہ وہاں سے ہم نے یہ پلیٹس خریدی تھی باولز خریدے تھے کیونکہ گھر میں عام استعمال کے بالکل ٹوٹ چکے ہیں اور پیزا جو کسی اور کو میرا پسند آئے نہ آئے میری بیٹی بہت شوق سے کھاتی ہے اور میری فرینڈز اور میں تو یہ پیزا پلیٹ ایک لی تھی یہ عام شاپ سے یار اتنی مہنگی ملتی ہے اور یہاں سے صرف 5.75 کی مل گئی بہت ریزنیبل پرائز تھی کپڑے میں نے صبح اٹھتے ہی مشین لگا دی تھی وہ دھل چکے ہیں اور اب میری بیٹی ان کو انشاءاللہ ڈال دے گی بڑے والی اور ہزبنٹ صاحب بھی اٹھ چکی ہیں باقی بچیوں نے خود ہی ناشتہ بنا کے خود ہی کر لیا اور ہم دونوں بڑا بڑی میہ بیوی رہ گئے ناشتے کے لیے اور اس کے لیے جناب آٹا بھی آج ختم ہو گیا جب کام زیادہ ہو تو اس دن آٹا بھی میرا ختم ہو جاتا ہے خیر مشین میں ہی گوننا ہوتا ہے لیکن برطن دھونے کھلارا سنبھالنا وہ تو خیر کافی زیادہ ہو جاتا ہے لیکن ان لوگوں کو دیکھ کر ہمت آتی ہے جو تین ٹائم یا دو ٹائم لازمی روز آٹا گونتے ہیں گاؤں کی جو میں ویلاغز وغیرہ دیکھتی ہوں اور ان کی ہمت کو سلام کرتی ہوں خیر ان کی ٹریننگ تربیت شروع سے یہ ایسی ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اس میں ایڈجیسٹ کر جاتے ہیں ہمیں مجھے ان کو دیکھ کر اچھا بھی بہت لگتا ہے کہ بہت بہنتی خواتین ہیں بہت محنت سے کام کرتی ہیں اور سارا دن ہی مطلب مشکل مشکل کام کرتی ہیں کھیتوں میں بھی کام کرتی ہیں گھروں میں بھی کام کرتی ہیں ماشاء اللہ تین تین ٹائم آٹا بھی فریش گونتی ہیں اور بناتی ہیں تو خیر ہماری تربیت جس طرح ہوئی ہوئی ہے جس ماحول میں ہم پڑے لکھے پلے بڑے ہیں پڑے لکھے بھی ہیں اور پلے بڑے بھی ہیں اس میں جس طرح ہوتا ہے اسی صاحب سے اللہ کا شکر ہے ہم بھی کام کر لیتے ہیں ہر بندے کا محول ضرور کاؤنٹ کرتا ہے اس کے کام کرنے بھی اور ہزبنٹ صاحب نے جناب پراتھے کی فرمائش کی اور ساتھ ان کو چاہیے تھا فرائیڈ ایگ اور میرا طبعہ یار بہت خراب ہو چکا ہے یہ تو اب صاف بھی نہیں ہوتا اور نہ مجھ سے رگڑا جاتا ہے آتھ کل میرے کندے میں بھی تکلیف ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا کافی مسئلہ ہو رہا ہے مجھے لیکن الحمدللہ دوائی شوائی لے رہی ہوں فرق پڑ جاتا ہے اور اپنے لئے جناب مجھے بھی ایک کھانے کو دل کیا ہے ان کو دیکھ کر کہ میں بھی آج بوائیڈ ایک کی بجائے فرائیڈ ایک کھا ہوں اور پراتھا میں اپنے لئے تو بنانے سے رہی ہے مالہ بار پراتھا آخری پڑا ہوا تھا اس کو جناب بغیر آئیل کے فرائی کر لیتی ہوں اور ادھر میری بچی جو ہے وہ کپڑے نکال کر اور اس کو انشاءاللہ ڈال دے گی بچیاں ہوتی ہیں وہ تو گھر کا حصہ ہوتی ہیں وہ تو اس طرح گھر کو آ کے کر لیتی ہیں جیسے جناب کبھی ان کی شادی ہی نہیں ابھی ہوئی یا گئی ہی نہیں ہے جیسے پہلے ہیلپ فول تھی ویسے ہی ہیلپ فول ہوتی ہیں خیر جناب ادھر میرا پراتھا بھی تیار ہو چکا ہے اس میں دیکھ لیں کتنا آئیل ہوتا ہے یا گھی ہوتا ہے کہ اسی گھی میں یہ اتنا فرائی ہو گیا ہے اور بس جناب ایک فرائی کر لی ہے اور یہ میرا ناشتہ ہو جائے گا اور آٹا سب سے پہلے جناب آٹا گندے گا اس سارے عمل میں مشین چلا دوں گی دس منٹ چلانا پڑتا ہے سب سے سلو سپیڈ پہ اور بہت اچھا آٹا گند کر جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ سہولت موجود ہے اور آٹا جناب میرے پاس ڈرام میں بلکل ختم تھا بلکل تھوڑا سا آٹا نکلے اور جو خوشک آٹا ہوتا ہے خوشکا جو تھا وہ بھی میں نے گوند لیا ہے تاکہ جناب کچھ تو دو چار دن تو چلے تین دن یا دو دن چلے چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں ہمارے گھر میں صرف میرے ہزبنڈ ہی روٹی پسند کرتے ہیں باقی ہم لوگ تو زیادہ رائیس ہی کھاتے ہیں تھوڑے کونٹیٹی خیر تھوڑی ہوتی ہے لیکن کھاتے وہ ہی ہیں یہ کافی دیر سے بچیاں اندر کمرے میں تھیں تو میں نے سوچا جا کے چھاپا مارا جائے یہ کر کیا رہی ہیں دیکھا ہے تو بڑی بیٹی اپنا سوٹکیس کھول کے بیٹی تھی کہ امہ میں دیکھ رہی تھی کہ سموان زیادہ تو نہیں ہو جائے گا ابھی کھر اس نے لیا ہلکہ ہلکہ ہی ہے کوئی اتنا خاص نہیں لیا سمجھدار ہیں یار ماشاءاللہ آج کے بچے تو وہ جناب وہ اٹیچی سیٹ کر رہی تھی چھوٹی بیٹھ کے اس کو ہدایات دے رہی تھی دونوں کی اس معاملے میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہے مل جل کر ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے کام کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی بات مانتی بھی ہیں وہ فلا کل وہ فائیو ریال والی شاپ پہ گئی ہوں جب تو ساتھ سبزیاں بھی چاہیے تھی وہ لولو چرے گئے تھے اور وہاں سے سبزیوں کا ڈھیر ماشاءاللہ موجود ہے آپ کو پتہ ہے میرے ماشاءاللہ جو بہنی ہیں جو دیکھتی ہیں کہ میں سب چیز پہلے تیار کر کے رکھتی ہوں تاکہ گھر میں کوئی مسئلہ نہ ہو یعنی جب کوئی مہمان آنا ہو یا کوئی چیز بنانی ہو تو اس وقت افرہ تفری نہ پڑ جائے کہ یہ چیز نہیں ہے تو یہ چیز نہیں ہے اور میں پودینہ دھنیا چائنیز کا سمان نوڈلز کا سمان ویجی ٹیبل اسی حساب سے لائی تھی ادرک لے کے آئی تھی اور یہ سارا کچھ جو ہے مجھے اب کانٹ چھانٹ کر ان کو برابر کرنا ہے سب کو سنبھالنا ہے کیونکہ دیکھ لیں کل سبزی آئی ہیں اور آج جناب جو سبز پیاز آئے تھے وہ مرجہ بھی گئے ہیں صرف ایک رات میں تو اگر میں ان کو اگنور کروں گی تو پھر آپ کو پتہ کہ اگنور ہی ہوتی چلی جائیں گی اور بعض وقت نہیں بھی بندے کا دل کرتا آج مجھے کچھ پکانا نہیں تھا اس لیے کیونکہ شام کو میری فرنڈ نے لالا کو کھانے پر بلائیا ہوا تھا بیٹی کو تو ہم نے شام کو وہاں جانا تھا اور دوپہر کا کھانا جو آج میں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ کافی کچھ تھوڑا تھوڑا بچا ہوا تھا اور آج دوپہر کو ہم نے سوچا وہی کھا کر ختم کر دیں گے اس لیے سبزیاں سبھال لیتی ہوں ورنہ پھر کھانے کے ساتھ اور یہ سارے کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور سبزیاں دیکھ کر ویسے ہی بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے کیسے گرین گرین کلر ہے کس کو یہ گرین کلر سبزیوں کا پسند ہے سب کوئی پسند ہوگا ظاہر ہے دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہیں اور آنکھوں کو ترہ تازہ کرتی ہیں اور ہمارے سعودی عرب کے ڈرائے ماحول میں جس میں صرف دھوپ ہے گرمی ہے ڈرائنیس ہے وہاں تو جناب یہ چیزیں آنکھوں کو ترہ تازہ واقعی کر دیتی ہیں اب ایک ایک کر کے پہلے سب سبزیوں کو دھولوں گی ان کو ڈرائے کروں گی خود ہی ڈرائے ہوں گی میں نے کیا کرنا ہے اتنی گرمی ہے یہاں ہمارے کہ پاکستان میں ساون کا موسم ہوتا ہے تو ادھر چیز کھول کے رکھو تو سوگی ہو جاتی ہے لیکن یہاں لالا پتہ کیریج ہمارے وہاں سوگی ہو جاتی ہے اور یہاں جو چیز ہے وہ زیادہ کرسپ ہو جاتی ہے یعنی اتنا ٹیمپریچر ہوتے کہ کھلا پیکٹ بھی کرسپ ہو جاتے ہیں بریسٹ لی تھی میں نے کیونکہ یہ ہمارے گھر میں چکن بریسٹ بہت ضروری ہے چائنیز کے لیے بھی اور بچیاں بھی شوق سے چکن بریسٹ ہی کھاتی ہیں دوسرا نہیں کھاتی تو میں ایکسٹرا ایک آٹ ڈال دیتی ہوں جب زیادہ بندے ہوں تو وہ بھی آفر میں خیر لگی ہوئی تھی لولو میں ففٹی سکس ریال کی ویسے سیونٹی فائیو ریال کی ہوتی ہے تو جنہوں نے اب تو خیر وہ لولو کی آفرز ختم ہو گئی ہیں ہم لاسٹے ہی گئے تھے اب پیرنسٹے سے نئی آفر سٹارڈ ہوتی ہیں اگلے منگل تک سب سے پہلے جنجر کو میں نے اچھے سے دھویا تھا آپ کے سامنے ثبوت آپ کو دے دیا تھا کہ میں نے اچھے سے دھویا اور پھر اس کو چاپ کر لیا بہت اچھا چاپر ہے یہ یہ تقریبا پیسٹ بنا دیتا ہے اور اس کو میں نے رکھ دیا ہے فریزر میں پھیلا کر تا کہ یہ جب ہو جائے گی تو نکال کر اس کو شاپر میں اسی طرح ڈال کر رکھ لوں گی اور باقی جو ساری سبزیاں آپ کو پتا ہے ہرہ دھنیا پودینہ شملہ میرچ گاجہ کسی کو کس سٹائل سے کاٹوں گی کسی کو کس سٹائل سے کاٹوں گی سبس پیاس بھی چائنیس کھانوں کی تو جان ہے ویسے بھی یہ چلتا ہے دال وغیرہ کے تڑکہ بھی اس سے بہت اچھا لگتا ہے کوئی میری بہن لگاتی ہے دال کو تڑکہ اس سے کہ نہیں لگاتی یا پھر وہ عام لسن سے ہی لگاتی ہے اس سے بھی بہت مزے کا تڑکہ بنتا ہے بہت اچھا جو ہے وہ دال کا ذائقہ نکلتا ہے بس جناب اس کے کٹنے کا بھی ایک ٹپ ہے کہ پہلے آپ سبس حصے کو علیدہ سے کٹ لیں اور وائٹ حصے کو علیدہ سے کٹ لیں اس سے یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ لمبائی کٹ آئی جو ہے وہ ان چیزوں کی آسان ہو جاتی ہے لمبے لمبوں کو کٹنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے یہ اب سب جائیں گے فریزر میں کو یوز کر لوں گی تو پھر جو نیکس چکر میرا لگے گا ویجیٹیبل شاپ پہ تو میں دوبارہ یہ ساری سبزیاں لیا ہوں گی اور دوبارہ ان کو کاٹ کر فریز کر لوں گی اکثر بہنوں کو میں نے اپنے جانے والوں میں بھی دیکھا ہے اور ریلیٹیوز میں بھی کہ جس دن جو چیز چاہیے ہوتی ہے اس دن وہ بھاگ رہی ہوتی ہیں کہ آج پکانا ہے اور یہ آج گھر میں یہ چیز موجود نہیں ہے تو یہ اکلمندی یہی ہوتی ہے ٹپس ہیں چھوٹی چھوٹی خاص طور پر جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں خاص اور سعودیہ میں تو یہاں تو یا روز نکلنا ناممکن ہوتا ہے ایک زبان کا لینگویج کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کیا بھاگ بھاگ کر چیزیں لینے کبھی ایک جا رہے ہیں کبھی دو جا رہے ہیں اور ویسے میرے ہسونٹ بھی بالکل پسند نہیں کرتے کہ ایک ایک چیز کے لیے بھاگا جائے تو ہفتے میں تب ہی وہ کہتے ہیں کہ کھل کے سودا لے لو جتنا بھی چاہیے اور اگر بچ بھی کیا تو خیر ہے یہ اب میں نے جناب نوڈلز کے لیے گاجنوں کو گریٹ کر لیا ہے موٹی سائٹ سے شملا مرچ کو ہاتھ سے کٹ لیا ہے تو اب یہ بھی الحمدللہ میری تیار ہو گئی ہے ان کو کلپ لگاتے ہیں کلپس کا بھی بہت فائدہ ہے اور باقی جو میں اب دو گاجنیں اور ایک شملا مرچ یہ چائنیز رائس کے لیے جب انشاءاللہ ابھی تو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ریسی بھی اب دوبارہ جب بھی بنیں گے تو یہ میں چیزیں جو ہے یوز کر لوں گی کٹی کٹائی ہوتی ہیں رائس رات کو بوائل کر کے رکھ دیتی ہوں تو صبح جو ہے پندرہ منٹ میں چائنیز کھانا تیار ہو جاتا ہے آپ کو پتہ چائنیز کھانے کا کوکنگ ٹائم تو کچھ بھی نہیں ہوتا سارا کٹنگ ٹائم ہی ہوتا ہے کاٹ کاٹ کے ستیہ ناس ہو جاتا ہے بندے کا کافی ٹائم لگ جاتا ہے خیر جناب سمال کیوز میں کٹ لیا ہے یہ کرنچی بھی رہتے ہیں اور اچھے بھی رہتے ہیں اور بنتا بھی چائنیز کھانا جو ہے وہ تیز آگ پر ہے اور سنائیں جناب آج کل آپ لوگ کے یہاں موسم کیسے ہے خوب بارشیں ہو رہی ہیں بارشوں کے بعد حبس ہو جاتا ہے یہاں نہ بارش ہے نہ حبس ہے بلکہ گرمی گرمی اور ڈرائے والی گرمی ہے جس کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اتنی گرمی ہے توبہ اور پانی کے چھینٹے سب سے اچھا ہے علاج آنکھوں سے پانی نکلنے کا یہ ہے کہ آپ تھنڈے پانی کے چھینٹے جو پینے والا ہوتا ہے نلکے کا نہیں اچھا تھنڈا کر کے اس کے چھینٹے آنکھوں میں مارے تین چار دفعہ تو آنکھوں کی جو خشکی ہے یا سرخ ہیں تو وہ سب ختم ہو جاتا ہے ایریٹیشن وغیرہ اور آنکھیں بلکل فریش ہو جاتی ہیں میں نے تو اصول بنائے ہوئے جتنی دفعہ وضو کرتی ہوں اتنی دفعہ آنکھوں میں یہ تھنڈا پانی جو ہے وہ مار لیتی ہوں چھینٹے اس سے تو آنکھیں جو ہیں وہ صحیح رہتی ہیں اگر آپ ریفریشنگ ڈراؤپس بھی لیتے ہیں تو یار اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوتے ہیں مطلب اگر لانگ ڈرم ہم کسی چیز کو یوز کرتے ہیں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے اب میں چوری اور پلر نکال دی ہوں کیونکہ میں پاکستان میں جب تھی تو یہ میں پھینک چکی ہوں پلر اتنا شاندار میرے پاس تھا پلر بڑی اچھی کمپنی کا اور آیا بھی کافی ایکسپینسیف تھا اس زمانے میں بھی وہ جناب چھلکوں کے ساتھ ہی تیزی میں نکل گیا اور میں ڈھونٹی کی ڈھونٹی رہ گیا اب اس لیے ایسا سبق حاصل ہوا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ میں پلر کو اپنے اور ساتھ ہی نائف کو اٹھاتی ہوں اور اس کے بعد جناب پھر کورا کرکٹ جتنا بھی ہوتا ہے وہ نکال کے باہر بندہ پھینک دیتا ہے باسکٹ میں اب آپ کو پتا ہے کہ جب اتنا کام ہوگا تو ما شاء اللہ نیچے بھی گرے گا اور نیچے گرے گا تو اٹھانا بھی آپ نہیں ہے اور جناب یہ بچے بال کھیل رہے تھے اور کہہتے ہیں نانو آپ ہماری طرف پھینکیں میں آپ کی طرف پھینکتی ہوں بس جناب بچوں کا تو بچے ہی ہیں اب فریج یہ جو کھلا ہوا میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب دوپہر کا وقت ہو چکا ہے کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے اور پورا فریج دیکھ لیں کس طرح بھرا پڑا ہے اس میں سے میں آپ جو جو سالن اور جو جو میرے پاس چاول پڑے ہیں وہ سب نکال لوں گی اور آج دوپہر کو ہم انشاءاللہ یہی کھائیں گے اور سب بندوں نے جن سے میں نے پوچھ لیا کہ یہ یہ بچا ہوا ہے اور آپ میں سے کسی نے کیا کھانا ہے تو سب نے اپنے حساب سے بتا دیا ہے اب آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں جناب کے کیا کیا بچا ہوا تھا ماشاءاللہ ون ٹو تھری فور فائی سکس سیون چیزیں اور اب مجھ سے کیمرہ کھل اور یہ جناب کیمرہ پکڑا ہوا تھا تو بیٹی کھول رہی ہے چھوٹے والی یہ تو وائلڈ رائز تھے منچورین تھا اور یہ حلوہ ہے جو بچیوں کے لیے بنایا تھا اور بچا ہوا ہے کافی دنوں سے یہ پتہ نہیں اب کوئی کھاتا ہے کہ پھینکنا پڑے گا یہ ارابک سیخ کباب ہے جن کا پراتھا بیٹی نے کہا میں کھاؤں گی اور دال ہے تھوڑی سی دال حلوہ یہ اور دال پیچھے تھی اور یہ جناب منچورین میری بیٹی نے بچایا تھا وہ علیہ در ڈبے میں رکھا ہوا ہے اور آج یہ جناب سارا یوز ہو جائے گا اور تھوڑے سے چائنیز رائز بچے ہوئے بس جناب یہی ہمارا دوپیر کا کھانا ہوگا یہی تک تھا میرا ویلوگ اچھا لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کر